ایک تو وہی جو لازٹ ٹائم بہت زیادہ ڈسکیشن ہوئی تھی آپ سے اور بہت اچھی ڈسکیشن ہوئی تھی آج کل آپ کو بتا ہے جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ باہر بھاگ رہے ہیں آپ ما شاء اللہ کافی سینئر پروفیسر ہیں اور ایک ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ بھی کر رہی ہے پرائیویٹ بھی اپنا کلینک بہت اچھا کر رہی ہے سب کچھ ہے آپ کے پاس آپ پاکستان سے باہر کیوں نہیں جا رہے یا کیوں نہیں جانا چاہتے احمد یہ اتنا اچھا سوال ہے اور بڑا ہی ریلیونٹ کوسچن ہے دیکھئے میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے سب سرد اپنے ملک سے پیار ہے محبت جو اور محنت چاہاں یہ دو زندگی کے حصول آپ بنا لیں محبت اپنے ملک سے اپنے کام سے اپنے لوگوں سے تو دیکھئے رزک روزی تو اللہ نے لکھا ہے جہاں لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہے آپ یہاں بیٹھ کے لینا چاہیں باہر بیٹھ کے لینا چاہیں ہمیں لگتا بہت ہے کہ دیکھئے باہر کی جو معاشرے جو بھی آپ کہیں ان کے چھائیاں ضرور ہیں ان کے سسٹمز ہیں وہ ایک پراپر طریقے سے چلتے ہیں اس لئے وہ دور سے بڑے اچھے لگتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے ہیں اور سارا کچھ ہے لیکن وہاں جا کے ہم سب وہ محنت کرتے ہیں جو ہم یہاں نہیں کرنا چاہتے ہیں وہاں جا کے لائنوں میں بھی لگتے ہیں وہاں جا کے چار چار گھنٹے جو آپ کا جس طرح کا کام ہے ویسا بھی کریں گے پاکستان آتے ہی ہم سب لوگ میری واقفیت مجھے پہلے دکھا دو گے میں یہ سوئیس کا بل بیچ میں سے پے کر دوں اب دیکھئے آن لائن جو سہولیات ہمارے ہاں ہو گئی ہیں دنیا بھر میں بھی یہی سہولیات تھی آن لائن بینکنگ جو آپ دینا چاہیں چیز تو یہ سب کچھ باہر بھی ہے اور یہاں بھی ہے جو سب سے امپورٹن چیز یہاں آئے جو میں میں نے دنیا کا ہر ملک دیکھا ہے ابھی تک مطلب میں آپ کو کہوں ایسی بات نہیں ہے میں نے ہر دنیا کا ملک دیکھا ہے بہت عرصے میں رہی بھی ہوں جا جا کے مہینہ بھی رہی ہوں مختلف جگہوں پر کام بھی کیا ہے لیکن جو سب سے آپ کا ہیلتھ سسٹم ہے پاکستان کا ویسا کوئی ہیلتھ سسٹم نہیں ہے جی بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھے سے اچھا ڈاکٹر یہاں موجود ہے اور دوسری بھائی ہے کہ سب سے اچھی بھائی ہے کہ ہر طرح کا ڈاکٹر چوز کر سکتے ہیں اب آپ کا دل چاہ رہا ہے مجھے دکھانے کو پاڈکاست سنی لوگوں نے انہوں نے کہا کہ بیس ڈاکٹر کو دکھانے اب باہر ایسا نہیں کر سکتے آپ کو اپنے ہی ایریے کے ڈاکٹر کو چوز کرنے وہ اچھا ہے یا برا ہے آپ کو اس پر ٹرسٹ کرنا ہے آپ کو نہیں بھی پسند آیا اس کے خلاف وہ آپ کی سسٹم کے تحت وہ آپ کو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں بھی دینا جاتا آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے یہاں ہمارے میں ہیومن ایلیمنٹ بہت ہے کلچر ہمارا ایسا ہے ہماری رشتہ داریاں ہیں ہم لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں ہم لوگوں کا خیال کرتے ہیں وہ ہمارے اندر ان بلٹ ہے مطلب ہم اسلام کے تحت بھی اور ویسے بھی کلچر کا بھی ایک بہت بڑا ایفیکٹ ہے اس کا تو ہم کئی لحاظ میں چیزیں کرتے ہیں جو کہ دوسرے لوگ کبھی نہیں کرتے ہیں تو یہ جو چیزیں لوگوں کو اندازہ نہیں ہو سکتا جب وہ باہر ہمیشہ دور کے ڈول سو آنے ہوتے ہیں میں ویسے کیونکہ خود بھی انگلینڈ میں رہا ہوں کچھ عرصہ میں نے ایکسپیننس کیا ہوا ہے اتنی خراب طبیعت میں ہم اپنے جی پی کے پاس جا رہے ہیں اور وہ جناب ہمیں کہہ رہا ہے کہ بس ابھی آپ ویٹ کریں کوئی میڈیسن نہیں دے رہا کچھ ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے وہاں پہ اور ایک ایک ہفتہ دس ست دن کی تو آپائنٹمنٹ ملتی ہے وہاں جا کے اور جو انفرٹیلیٹی کے مریض ہیں جن کے بچے نہیں ان کو تو سال ڈیٹ سال سے پہلے پوائنٹمنٹ ہی نہیں ملتی کیونکہ انہوں نے تو ایک سے دو بچے کرنے ہوتے ہیں وہ چھ سال بعد کریں وہ آٹھ سال بعد کریں اور ان کو کوئی ایسی بھی چینی نہیں ہے جو ہمارے کلچر کی بے چینی ہے کہ آپ چار مہینے بعد ہی لوگوں کو دکھانے جا رہے ہیں گوڈ اور بیٹ لیکن الٹیمیٹلی یو کن آلویز کنسلٹ اڈاکٹر جب آپ کا دل کرے بلکل چلے اب ہم ہی اپنے ایسی ٹیکنیکل چیزوں پہ آتا ہے سب سے پہلے پر لیننسی کے حوالے سے لازٹ ٹیم بھی بات ہوئی تھی تو اس میں میرے خیال کافی ساری کمیاں رہ جاتی ہیں کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس میں جتنے سوال پوچھیں کچھ عرصے بعد پھر اس میں جواب چینج ہو جاتے ہیں ایج فیکٹر میں نے کل کیونکہ پوسٹ لگائی تھی کل کہ میں آپ کے ساتھ پاڈکاسٹ کرنے جا رہا ہوں سوال لوگوں نے ایک ہزار سے اوپر تو مجھے کرچن آئے اب زیادہ جو اس میں کچھ ریپیٹ ہیں جو ایمپورٹنٹ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں پر لیننسی کے لیے کس ایج تک آپ کو ویٹ کرنا چاہیے یہ مثال پہلی پر لیننسی پوچھ رہا ہے آپ دو تین چار بچے کرنا چاہ رہے ہیں لاسٹ ایج کیا ہے مطلب ہم دیکھتے ہیں باہر تو لوگ پچاس سال کے عمر میں بھی پریٹنٹ ہو رہی ہیں عورتیں یا اگر ہم اپنے کچھ ایسے خواتین کو دیکھیں ہمارے پاکستان میں بھی جو سٹار مطلب انہوں لیٹ شادی کے اس کے بعد ان کے بچے ہونے لیکن ہم عام طور پر دیکھتے ہیں تیس پہنٹیس کے بعد لوگ مسائل کا شکار ہے اس کو آپ کیسے اچھا یہ جو ایج والی بات ہے یہ صرف خیال نہیں ہے یہ پوری سائنٹیفک ایویڈنس ہے اس کا جتنی بھی ریسرچ بکس ہیں جتنی بھی جرنلز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایج فیکٹر ایمپورٹنٹ ہے ان ویمن ریپروڈکٹیف لائف ٹھیک ہے جو بیسیکلی خواتین کے ملینز آف ایگز ہوتے ہیں بچپن سے شروع ہو جاتے ہیں بننے مچور ہوتے ہیں جیسے اللہ نے ایک سائیکل بنایا پیریٹ سٹارٹ ہوتے ہیں اس کے حساب سے مطلب آپ کی جو سائیکل ہے نا وہ چلتا رہتا ہے اند تک 50 years تک is a common time to have cycle ٹھیک ہے اس کا مطلب کتن یہ نہیں ہے کہ آپ کی ریپروڈکٹیف ایج گروپ میں آپ کے ہلدی بچے ہونے کا چانس ہوگا دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ اگر پرگننسی ہو بھی جائے یا وہ مسکاریج ہو جاتی ہے اگر آپ اسے کہیں کہ 40 کے بعد پرگننسی 40 کے بعد مسکاریج کا ریٹ almost 80% بڑھ جاتا ہے جی تو 38 سے نیچے نیچے 18 to 38 is the ideal time for any girl والی بات کہتے ہیں 35 میں کہتی ہوں کہ maximum time ہے جس میں کہ آپ کو اپنے چار بچے کرنے ہے تین کرنے ہے تو پلان کر کر لینے چاہیے حالانکہ ideal وقت کیونکہ آج کل مسئلہ ہے کہ لڑکیوں کی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں 28-29 جو کریئر oriented ہیں اور لوگ سارے پڑھنا چاہتے ہیں بچوں کو پڑھانا بھی چاہتے ہیں تو اس میں ہرش کوئی نہیں ہے لیکن جب آپ یہ کریں تو پھر 2-3 years کا ideal gap میں کہتی ہوں ہمیشہ اپنے پروگرام کے حساب سے تو اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے 38 تک پرگننسی میں کوئی اشو نہیں ہوگا اگر آپ اس پہ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں totally آپ کا opinion کہ لڑکیوں کو جلدی شادی کرنے چاہیے جس طرح ہمارے ہاں مسائل ہیں پرگننسی کے تو اگر ارلی شادی ہو جائے اس کے بعد بننا سٹڈی اور کیریئر ساتھ لے کے چلنے اس میں بہت بڑی مسئلہ ہے بلکل ایسے ہو سکتے لیکن آپ کو ہمارے معاشرے کے لوگوں کا بھی اندازہ ہے کہ وہ شادی کے بعد بہت مشکل ہوتا ہے کہ husband اور family اتنی supportive ہو کہ وہ بچیوں کو آگے سونا بھی ہوتا ہے ہمارے سوشل ایشوز بھی یا لو جائیں اچھا تھوڑا سا آگے سیکس ایڈوکیشن پہ ہمارے سوسائٹی میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں اور لوگوں کے میرے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ایسے ٹوپک پہ بات کروں لوگوں کو ویرنیس دوں آپ کے خیال میں سیکس ایڈوکیشن لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو کس ایج سے دینا شروع کر دینے چاہیے اور سیکس ایڈوکیشن بسی کے لیے ہے کیا ہمارے نائیٹی پرشن انپرد لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہو گیا تو ایک تو پلیز اس کا بتا دے اور اس میں بلوگت کے ساتھ سارے معاملات سب کو پتائے کہ ہونے یہ فیزیولوجی کا حصہ ہے اللہ نے جس طرح سے نظام رکھا اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیا بلکل ایسے ہے اور جیسے اگر لڑکوں کے معاملات بھی دیکھا جائیں تو ان کے بھی سارے کچھ فیزیولوجی معاملات ہیں جن کے ساتھ کوئی اور جن کو ہم ڈسکس نہیں کرتے تو بچے بہت سادے بھائیز بھی لڑکیاں تو چلیں گھروں میں ہوتی بندوں لڑکوں نے باہر ایکسپوز ہونا ہوتا تو وہ کئی غلط چیزوں کی طرف چل پڑتے ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ نارمل نہیں ہے حالانکہ وہ بلکل نارمل ہوتا ہے نوکٹرنل بلکل نارمل ہے اور یہ ایک نارمل سی بات ہے یہ غلط نہیں ہے اب اس کے لئے وہ پھر کئی اس طرح کی دوائیوں کو شروع کر دیتے ہیں یہ سوچ کے تو میرا خیال ہے جو میرا مشرعہ ہے کہ گھر کے بڑوں کو بیٹوں کو بتانا مطلب ایک ٹائم کے ساتھ جیسے ماں بچیوں کو بتاتی ہیں کہ یہ چیزیں ہیں اور جیسے ہمارے گھروں میں تو ظاہر سب کی تربیت ہوتی ہے کیا چیز سے اتیاد کرنی ہے کیا نہیں کرنی تو میرے خیال یہ جو ایڈیوکیشن ہے یہ پیرنٹس کو ضرور دینی چاہیے اپنے اوج میں کوئی وہ نہیں ہے رادہ دین کہ وہ کہیں باہر سے لیں وہ آپ سے لیں تو آپ ان کو بہتر سمجھا سکیں کہ یہ بات کیا نارمل ہے اور کیا اب نارمل ہے